اسلام علیکم کیسے آپ سب ہوفلی سب ٹھک تھاک ہوں گے آج ہی رمضان کے سیکنڈ لاسٹ افطاری کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نے تھم نل سے دیکھ لیا ہوگا کہ آج میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنی عید کی ڈریس ریزائننگ کے جو سمپل سے اور الیگنٹ سے ڈیزائنز ہیں نا وہ شیئر کرنے والی ہوں اور ای چھوپنگ ہال شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو آپ نے پورا ویلوگ دیکھنا ہے آئیے ملکہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جی افطار کی تیاری ہو رہی ہے ٹوئنٹی نائنس افطار کی مطلب کہ سیکنڈ لاسٹ کیونکہ ابھی اعلان ہو چکا ہے کہ تیس روزیں ہوں گے الحمدللہ اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ تیس روزیں ہوں گے پورا رمضان یہی دعا تھی کہ اللہ تعالی سے کہ ہمیں پھر ایک دفعہ جو ہے نا تیس روزیں مل جائیں ایک روزہ جو مل جاتا ہے نا اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا دوبارہ سے وہی سہری افطاری کی ایرونک جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر لگ جائے گی تو یہاں پہ جو ہے نا آج ہم لوگ مکس پکوڑے نہیں بنا رہے ہیں فائنلی یہاں پہ بننے والے ہیں گول آلو کے پکوڑے اور ابھی میں یہاں پہ وائس آور کر رہی ہوں تو جو ہے نا بارش بھی ہلکی ہلکی سے شروع ہو گی ہے تو جو ہے نا موسم بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ جو ہے وہ پلیزنٹ ہونے والا ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور موسم بھی ویسے نا کچھ دنوں سے نا گرمی ہو رہی تھی آخری روزیں تھوڑے جو ٹف ہو گئی تھے لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس نے ہمیں رمضان دکھایا ہم نے جو رمضان میں روزے رکھے بس یہی دعا ہے اللہ سے ہماری ٹوٹی پوٹی جو ہے نا عبادتیں ان کو قبول کر لیے اپنی بارگاہ میں یہاں پر اب جو ہے نا پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں تو آج جو ہے نا دن میں اتنا حچہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں آج چاند رات ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ چاند رات میں نا ایسا ہوتا ہے پھر بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں کرنے والے اپنے میٹھے کی بھی تیاری ہم نے کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو چارٹ وغیرہ صبح بنتی ہے اس کی بھی تیاری ہوتی ہے اور ماشاء اللہ سے پھر جو ہے عید کی کافی تیاریاں ہو جاتی ہیں اور مہندی وغیرہ بھی لڑکیوں نے جو لگانی ہوتی ہے اس کی بھی جو ہے نا وہ پریپریشن کرنی ہوتی ہے ہر چیز ٹائم لیتی ہے تو اس وجہ سے اگر ایک روزہ مل جاتا ہے نا تو پھر خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ہم لوگ جو اپنے کام ہم رہ گئے ہیں وہ نپٹا لیں گے ورنہ یہ کہ دن میں پھر نا رات میں لوٹ پڑ جاتا ہے آگے ہی ہم لوگ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ آج ہم نے جو ہے نا لانڈری کی تھی کیونکہ آج انہی تیسواں پتہ نہیں میرے موہ سے ہی نہیں سہی نکل رہا مطلب کہ ٹوئنٹی نائنٹ روزہ تھا تو میں نے امی سے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا آج ہی جو ہے لانڈری کر لیں گے کیونکہ پھر پتہ نہیں ہے کہ آگے روزہ ہوگا یا نہیں اس وجہ سے آج ہم بہت تھے پھر اس کے بعد جو ہے نا میں فرش وغیرہ ہوئی شاور وغیرہ لیا تو اس کے بعد جو ہے نا افتار وغیرہ کی یہ تیاری ہو رہی تھی یہاں پر تو آپ لوگ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنتا کتہ زیادہ تھک جاتا ہے اب یہاں پر جو ہے نا امی نے فروٹس وغیرہ کار دیے تھے فروٹ چارٹ کے لیے ساتھ میں ہم لوگ سموسے فرائی کر لیں گے اور یہی پکوڑے بنائیں گے اور چاہے تو آپ کو پتا ہے پورا ہی رمضان آپ لوگ کے ساندھیں ہی ماشاءاللہ سے ج جو ہے نا چائے ہم لوگ بنا کے تھرمس میں ڈال دیتے تھے امی جو ہے نا ساتھ ساتھ شربت کی تیاری کر رہی ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے شربت بھی ظاہرہ روزانہ ہی بنتا تھا یہاں پر تین شربت بنتے ہیں تو امی ہی امی نے ہی ماشاءاللہ سے سارا رمضان جو ہے شربت بنائے ہیں پکوڑے میری بہنے بنائے ہیں اور چارٹس وغیرہ منے بنائیں ہیں چائے میں بنا لیتی تھی اس طرح سے ملجل کے ہم لوگ جو ہے نا کام کر لیتے تھے تو یہاں پر نا جو رولز بنا کر ہم نے رکھے تھے کچھ اوریاں بنا کر رکھی تھی نا وہ چیزیں جو ہے نا اب ہم لوگوں نے کھا لی ہیں تو آخر میں جی سموسے ہی بچ گئے تھے وہ بھی ہم لوگوں نے ایک دفعہ پھر بیچ میں بنائے تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا آخر میں جو ہے نا سارا لوٹ سموسوں پہ وہی رہ گئے تو وہ روزانہ اب ماشاءاللہ سے فرائے ہو رہے ہیں چائے بن رہی ہے کیونکہ نا روزہ کھولنے کے بعد نا روزہ کھولنے کے فوراں بات چائے بہت زیادہ طلب ہوتی ہے جو لوگ چائے لیورز ہیں نا ان کو تو ایسا ضرور پتا ہوگا ہمارے گر میں سارے ہی ماشاءاللہ پی لیتے ہیں لیکن ایسا ہے میری چھوٹی بین کبھی بھی چائے نہیں پیتی جو مرضی ہو جائے کافی پی لے گی گرین ٹی پی لے گی لیکن ایسا ہے کہ وہ نا چائے نہیں پیتی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ چائے پیا کرو لیکن وہ نہیں پیتی اچھا ہے یہاں پر فروٹس وغیرہ ماشاءاللہ سے کٹنگ ہو گئے تھے تو اب میں جو ہے نا یہ تیار کر کے چاٹنا اس کو ڈ ہوں گئی کہتے ہیں تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ جو باکس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر اے ٹائٹ کنٹینرز وغیرہ کے اندر اچھا میں یہ ڈال کے فریج کے اندر رکھوں گی پھر نا اتنی دیر میں ماشاءاللہ سے ابو آگے تھے تو ابو تربوز لے گر آئے تھے تو وہ بھی میں نے پھر سوچا کٹنگ کر کے فریج میں لگاتی ہوں پھر زیادہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں جو ہے نا یہ اوازاری نہیں ہوتی کہ اب میں نے کٹنگ ہم لوگوں نے کرنا ہے پھر کٹنگ ہوا ہوتا ہے جس نے لینا ہوتا ہے وہ پلیٹ میں ڈال کر اور نمک وغیرہ لگا کر کھا لیتا ہے تو یہ دیکھیں جی تربوز آگیا ہے بڑا مزے کا ریڈ ریڈ تو اس کو میں کٹنگ کر کے جلدی سے رکھتی ہوں یہ ورہ جو ہے نا یہ ورہ باکس اس کے اندر سوری ڈھونگا اس کے اندر میں نا کٹنگ کر کے رکھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ میں فل کر لوں گی نا تو ہم جو ہے نا ہماری فیملی کے لیے اناف ہوگا تو یہ تربوز جو نا پھر میں اسی میں کار کر رکھ لیتی ہوں تو ٹائم جو نا وہ بس قریب قریب تھا تقریبا یہاں پر اب جو نا آدھا گھنٹہ رہ گیا ہوگا تو میں نے سوچا یہ کار کر رکھتی ہوں یہ ویسے بھی ہم لوگ بعد میں کھاتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا تو ساتھ نے ہم لوگ نے سموسے بھی فرائی کر گئے تھے اور افطار کرنے کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ جو نا اپنی ڈرس ریزائننگ شیئر کرتی ہوں جی جناب ہم لوگ نے افطار کر لی تھی افطار وغیرہ کرنے کے بعد فوراں بات جو نا میں نے سوچا کہ میں اب آپ کے ساتھ ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ میری امی کا ڈرس ہے آپ لوگ کے ساتھ میں نے جب ہم لوگ نے خریدے تھے کپڑے تو تب بھی شاپنگ کی تھی تب بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو اب جو نا ہم لوگ میں نے یہ ڈرس ڈیزائننگ وغیرہ میں کر دیتی ہوں باقی جو ہم نے سٹیچنگ وغیرہ میں کرتی ہیں تو یہ ہمارے جو ہم نے کپڑے تیار ہو گئے تھے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی حبصورت سا کلر اور پیارا سا پرنٹ ہے یہ امی کا ڈرس ہے اور اس کے میں نے آپ کے نیچے جو ہم نے اس کا دامن دکھا دیا ہے اس کے انتہام نے لیس لگائی ہے اور ساتھ میں اس کا چھوٹا سا بارڈر تھا یہ بازون کا تھا بازون کے ساتھ تھوڑا سا بڑا بارڈر تھا اور یہ ہے اس کی نیک لائن نیک لائن تو بہت ہی حسین بہت ہی خوبصورت ہے مچیو لیڈیس پہ اس طرح کی نیک لائنز بہت اچھی لگتی ہیں اچھا میں نے کیا کیا کہ جو وائیڈ لیس میں نے نیچے دامن میں لگائی تھی وہی لیس جو ہے نا سیم اوپر نیک لائن میں نے گولڈ بنا کر نیچے جو ہے نا سیمپل کوئی میں نے کٹنگ نہیں کی نیچے بالکل میں نے گلہ جو ہے وہ کٹنگ نہیں کیا یہ جو ہے نا لائنز اوپر رکھے اس طرح سے سیدھی سٹرچ کر دی ہے اس کے بیچ میں پرپل کرر کے چھوٹے چھوٹے سے بٹنز لگا دیئے تقریباً فور اور اس طرح سے ہمارا یہ گلہ بن گیا ہے اور یہ بڑی حبصورت سی شیٹ کا پرنٹ ہے اس کے بعد یہ ہے شلوار تو میری امی جو نے جیسے کہ وہ کھلی کھلی اچھے سے جو شلوارے نہیں ہوتی ہیں وہ ویسے پہنتی میری میری کبھی کیپڑی وغیرہ یہ وہ نہیں پہنا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھلی ڈولی شلوارے جو ہوتی ہیں وہ دیسی مائیں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں یہ ہے اس کا دوبٹہ بڑا ہی حبصورت اس کا پرنٹ ہے اور کنٹراؤسٹ میں ہے یہ یہ اس کے ساتھ ہم لوگ نہیں یہ والی لیس پیکو کروائی ہے لیس ہی ہوگئی نا پیکو کرتے ہیں یہ بلو کلر اور پینک کلر کے ساتھ اچھا اس کے بعد ہے یہ جی میری بہین کا ڈریس تو اس کا بڑا بوسا سا کلر تھا امی کہتی بڑا تم نے جو ہی نا پیکا سا کلر لیا ہے لیکن ہر بندے کے اپنی پسند ہوتی ہے تو چلے میں اس کی ڈریس ڈیزائننگ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ بارڈر ملا تھا یہ ہم لوگ نے ساتھ میں اٹیچ کر لیا ہے کچھ میں سٹیچ کر دیتی ہوں کچھ امی کر لیتی ہیں تو الحمدللہ امی کو آتی تھی سٹیچنگ امی نے مجھے سکھا دی تو یہ جو ہے نا ٹیلر کے چکر نہیں لگانے پڑتے بلکل زلیل و خوار نہیں ہونا پڑتا اب میں آپ اس کی جو ہے نا بازو کا ڈیزائن بتاتی ہوں بہت خوبصورت ہے یہ ڈیزائن اچھا میں نے کیا کیا ہے کہ دو پلیٹس ٹالی ہیں اس کے بعد یہ میں نے لیس بیچ میں لگائی ہے بازو کو کاٹ کر پھر اوپر دو پلیٹس ٹالی ہیں تو یہ بہت زیادہ سٹالیش سانا ڈیزائن بن گیا یہ میری بہن نے نا ڈریس جب میں نے سیا تھا پینا تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اس کا نیک لائن بہت پیارا ہے لیکن اس میں نا ایک جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا بلندر ہو گیا تھا وہ یہ کہ ہم لوگ نے پرنٹ کپڑا لگانا تھا جو ہماری شرٹ کہنا وہی سیم لیکن پھر نا یہ شلوار کا لگا لیا تھا پلین والا پلین والے سے وہ زیادہ اتنی میرے حال سے لکنی آرہی لیکن دیزائن تو بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں نے جو ہے نا یہ پلین لگا کر کپڑا اس کے ساتھ یہ وائٹ کلر کی لیس جو ہے نا سائٹس پہ لگا دی تھی بیچ میں گلہ کٹنگ کر کے لپس بنا کر دوری کے لپس بنا کر لگا لیا تھے اور ساتھ میں بٹنس بیچ اس کے اندر اچھا یہ والا یہ جو ہے نا اس کی شرٹ کا دیزائن ہو گیا ہے اب اس کی کیپری ہے کیپری میں ہم لوگوں نے سیم اسی طرح سے پلیٹس را لے ہیں دو اس کے اوپر لیس لگا لی ہے بیچ میں کٹ کر کے وائٹ کلر کی اور اوپر دو پلیٹس تو یہ ہے ہماری فائنل لک کیپری کی اور جو بازو پہ ڈیزائن نئے سیم وہی کیپری پہ بنائے ہیں اس کا ہے شفون کا دوپٹا دوپٹا بھی بہت پیارا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ بیبی پیکو کروالی ہے سیمپل یہ شفون کے دوپٹا پہ گرا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہے جی آپ کی باجی کا ڈریس گرین کلر کا توتیا کلر بلکل یہ آپ کی بینجو ہے نا توتیا بنجے گی توتا بنجے گی پرپل کلر کا اس کا جو ہے نا نیچے ٹراؤزر کا کپڑا تھا تو میں نے اس کی سیمپل پلین کیپری بنائی ہے کوئی ڈیزائن ہی بنائی ہے مجھے اتنی زیادہ ڈیزائن ہی نا اچھی نہیں لگتی ابھی میں یہ وائس آور کر رہی ہوں تو اولے برس رہے ہیں بائی نا اتنی مزے کی بارش ہو رہی ہے کہ وہ اینڈ جسے کہتے ہیں اینڈ پڑھ رہی ہے ہمارے منجابی میں ایسے کہتے ہیں اولے پڑھنا وہ پڑھ رہی ہے اچھا یہاں پڑھنا میں اب آپ کو ڈیزائننگ دکھاتی ہوں اس کا نیچے بارڈر تھا میں نے بارڈر لگا دیا ہے اوپر جو ہے نا اس کے بازو اب آپ کو دکھاتی ہوں میں نے جو اس کا پلٹا لگایا ہے شلوار کے کپڑے کا پرپل کلر کا اور اس کے اندر ہی میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے ڈوری سے لپس بنا کر لگا لیے ہیں تو یہ جو ہے نا بڑی سٹالش ایسی لک آ رہی تھی بڑی زبردست لگ رہے تھے یہ بازو اور گرمیوں میں ہلکی پلکی سی جو ہے نا ڈیزائننگ اچھی لگتی ہے آپ لوگ جو ہے نا اب جب بھی لون کے ڈریسز لیجئے گا نا اس طرح کے ڈیزائن ضرور بنا لیجئے گا اچھا اب اس کے نیک لائن کی طرف چلتے ہیں بہت خوبصورت نیک لائن اس کا میں نے بنایا ہے یہاں پہ میں نے اس کا دیکھیں گول اوپر سے گلہ بنایا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا میں نے لوپس اسی طرح سیم جو ہے نا ڈوری کے بنا کر اٹیچ کیے ہیں اب یہ جو ہے نا شلوار کا جو کپڑا تھا نا سیم اسی کے اوپر میں نے اوپوزٹ کلر سے مطلب پرپل کلر سے کنٹراسٹ کلر سے نا اس کے اوپر سمپل جو ہے نا سلائنگا لگائی ہیں کو پلیٹس وغیرہ نہیں ہیں یہ سمپل سلائنگا ہے اور یہ جو ہے نا ڈیفرنٹ کلر لیا تھا تاکہ نظر آئے اور یہ جو ہے نا اس کا کٹنگ کر کے نا میں نے اس کے اندر یہ وہ جسے کہتے ہیں نا بکرم لگا کر کپڑے کے اوپر پریس کر کے میں نے اس کو بڑی نیٹلی اس کو جو ہے نا میں نے بنایا ہے اور لوپ سائٹ پہ لگا لیا ہے بہت زیادہ خوبصورت اس طرح سے یہ ہماری نیک لائنگ بن گی تھی یہ ہے اس کا دوبٹہ اور دوبٹے پہ میں نے وہی سیم اس کی جو ہے نا پیکو کروائی ہے لیس والی پرپل کلر کی بیس ایک ہی کلر اس پہ کروایا کنٹراسٹ میں یہ ڈرس ہے اس کے بعد آپ کو چوڑیاں وغیرہ و مہنڈی وغیرہ دکھا دیتے ہیں تو یہ دو مہنڈیاں جو ہم لوگ لے کر آئے تھے انشاءاللہ چاندرہ پہ لگائیں گے انشاءاللہ چوڑیاں تو مجھے نہیں پساند تو میری بہن نے سمپل سی چوڑیاں لیئے اپنے لیئے اپنے ڈرس کے ساتھ میچ کر کے دو کلرز میں اور انشاءاللہ عید پہ آپ کو جو ہے نا وہ دکھائیں گے پاکی اب میں آپ کو جو ہے نا دکھاتی ہوں سینڈلز تو یہ ہیں جی میری امی کے سینڈلز امی کو اس طرح کے جو ہے نا تھوڑے سے ہیلز والے ہلکے ہلکے سے ہیلز اور اس طرح کے نا جو سوٹ سے وہ اچھے لگتے ہیں تو یہ ہوگے امی کے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں سیسٹر کے تو وہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائے تھے یہ ہے میری سیسٹر کے یہ مجھے اتنے زیادہ پسند تھے نا تو بس میں نے نہیں لیے یہ میری سیسٹر نے لیے تھے اور یہ ہے اس کے ڈرس کے ساتھ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے صرف اتنی زیادہ اسطفہ شاپنگ نہیں کی بس میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا تو یہ میرے پاس سینڈلز پڑھے ہوئے تھے یہ جوتے تو یہ ہیں میرے وائٹ کلر اور بلیک کلر ہر کسی کے ساتھ چل جاتے ہیں تو میں نے کہا چلو اسے کے ساتھ گزارہ کر لیں گے تو کیسے لگا آج کا ویلوگ آپ کو ضرور بتائیے گا اور میری ڈرس ڈیزائننگ آپ کو کیسے لگی یہ بھی مجھے کومنٹ باکس کے اندر بتائیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور جی جراب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو بھی اچھی لگ رہی ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اب میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی